بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانک خلاف راہ کے ساتھ محط خار قادمی امران خان کے ملٹی ٹرائل کی تیاریاں بھی مکمل ہے اور حکومت کی آئینی ترمیم کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں حکومت کون سی آئینی ترمیم کرنے جاری ہے جس کے لیے پیر کی شام قوم اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس خلافہ ایک سینئر صافی نے امران خان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو اس ہفتے کے اندر گرفتار کر کے ملٹی کے حوالے کر دیا جائے گا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے لیے پیٹی آئی کا اچانک جلسہ منصوف ہونے پر کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں امران خان سمیت ان کی بہنیں اور پارٹی کے کئی رہنما کنفیوز ہیں ان کے متضاد بیانات نے صورتحال کو اور خراب کر دیا ہے علیمہ خان سیمیشمنٹ پر زمدداری ڈال رہی ہیں مگر حکومت نے علی من گنڈا پور کے ذریعے جلسہ منصوف کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو کیبی کے حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے حکومت کے کہنے پر جلسہ ملتوی نہیں کیا اور خاص اب کہتے ہیں جلسہ گیا بہار میں انہوں نے فریج کے بعد اور کیا مانگ لیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے فوج کو بھی ایک جواب دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اب عمران خان بھی کہے تو جلسہ کینسل نہیں ہوگا تو یہ کیا معاملہ ہے اب آپ کو بتائیں گے تو اختلاف رہے کی یہ خبر درست نکلی کہ عمران خان نے جلسہ کیوں منصوف کیا تھا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے سڑکوں پر تحریک چلانے کا ارادہ منصوف کر دیا ہے اور کہانی ہو گئی ہے ختم اب سڑکوں کی بجائے لڑائی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے آج مولانا فضل رہمان کے در پہ جا کے ان سے پارلیمنٹ کے اندر مل کر اتحاد کرنے کی درخواست کی اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کارساز واقعہ میں باپ بیٹی کو کچل کر جان سے مار دینے والی خاتون نتاشا کی عدالت میں پیشی کے دوران ہستے مسکراتے سامنے آنے والی تصویر کئی سوالات چھوڑ گئی ہے اور دو افراد کی قاتلہ وکٹری کے نشان کیوں بناتی رہی اس کے علاوہ لاہور میں اندرورڈ کی لڑائی کا ایک مرکزی کردار امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کا مرکزی ملزم احسن خان پولیس تحویل میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک ین صاحب کے جلسے کے حوالے سے تحریکین صاحب یہ نہیں بتا پا رہی کہ جلسہ کس کے کہنے پر اور کیوں منصوب ہوا حکومت نے دعویٰ کیا کہ ان کا علی من گنڈاپور سے رابطہ ہوا تھا اور حکومت کی ریکویسٹ پر علی من گنڈاپور نے عمران خان سے رابطہ کر کے جلسہ منصوب کر رہا ہے لیکن پوری پی ٹی آئی حکومت کے اس دعویٰ کی نفی کر رہی ہے اور تحریکین صاحب کے بعد رہنما اسے حکومت کی سادش قرار دے رہے ہیں خود حکومت خیبر پختونہ کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف انہوں نے کہا کہ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو کیا تحریکین صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ جلسہ منصوب کیا ہے اس سوال کا جواب بھی تحریکین صاحب کا کوئی رہنما نہیں دے پارا بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ رابطے میں آ چکی ہے اب اس بات پر بھی تحریکین صاحب کا در خوشیہ منائی جا رہی ہے کہ چلو جلسہ تو نہیں ہوا مگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے رابطے میں آ گئی ہے تو ایک پورا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کرایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ریکویسٹ کی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں آئی گنڈاپور کو استعمال کیا بعض لوگ گنڈاپور کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں انہیں فراڈ کہہ رہے ہیں ان کو الگ گالیاں پڑھ رہی ہیں آدم سواتی کو الگ گالیاں پڑھ رہی ہیں تو یہ ساری گالیوں کا جو مین مرکزی کردار ہے وہ تو عمران خان صاحب ہے تو علیمہ خان صاحب آج پہنچ گئی اپنے بھائی کے پاس ان سے پوچھ رہے کہ جلسہ کس نے کینسل کرایا ہے تو بھائی صاحب نے جو انہوں نے جواب دیا اس کے بعد ان کی ہوگی تسلی تشفی عمران خان صاحب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران صاحبیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بائیس اگس کو دینی جماعتوں کے احتجاج کے بارے میں علم ہوا تو انتشار پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اب انہیں کس نے بتایا کہ بائیس اگس کو دینی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں تو اڈیالا جیل میں صاحبیوں سے بات کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ مجھے معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے آدم سوات کی اور بیرسٹر گوھر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی اب یہاں پر آپ نے کوئی دو تین جھوڑ جو ہیں آہ ان کے اوپر نظر رکھنی ہے تحریکین صاحب کے جو کی پی کے ترجمہ نے بیرسٹر سیف کلو نے کہا تھا کہ تحریکین صاحب کی قیادت نے رات بار مشابرت کی اور پھر فیصلہ کیا کہ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے جس کے بعد عاظم سواتی اور بیرسٹر گوھر کی ملاقات یقینی منائی گئی جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عاظم سواتی اور بیرسٹر گوھر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی کیونکہ خدشہ تھا کہ ایک اور نیا نو مئی بنا کر پیٹی اے کے گلے میں ڈال دیا جاتا تو یہ وہ خبر ہے جو کے خلاف رائے نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو دی تھی کہ عمران خان کو ان کے اپنے ساتھیوں نے جا کے یہ ڈرائیا کہ پاہن نو مئی تو بڑا مردہ ساڑے گلے پیجر ہے اور ہم کچھ کریں نہ کریں دینی جماعتوں کے ذریعے کچھ کرا دیا جائے گا اور یہ اتنے دنوں سے جو دھرنے ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر ان کے پیچھے کہانی یہی ہے تو عمران خان جو پہلے ہی ملٹری کوٹ جانے سے ڈرے ہوئے ہیں وہ اور ڈر گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ خدشہ تھا کہ اگر ہم جلسہ کرتے تو یہ ہمارے گلے میں پڑ جاتا ایک اور نو مئی پھر ان سے پوچھا گیا کہ رات کے پچھلے پیر آپ نے آدم سواتی کو پیغام کس کے دریعے بجوایا تھا ہاں صاحب نے کہا نا کہ میں نے آدم سواتی کو بلایا تو خان صاحب یہاں پہ جھیب گئے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا جواب دوں پھر اسے پوچھا گیا پیغام رساں کون تھا کس نے جا کے ان کو کہا کہ عمران خان ملنا چاہتے ہیں اور پھر فون جو ہے اس کی صورت کیسے ملی اگر فون پھر سرابطہ کیا گیا تو عمران خان نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا اس کا جواب رہنے دیں تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے اور خان صاحب بھی جھوٹ بول لیا ہے ان کی قیادت بھی جھوٹ بول رہی ہے جو اصل معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ یا تو آپ سیدھے صبح سویرے جائیں گے ملٹری کوٹ دوسرا آپ کا کے پی کی حکومت آپ کی فارق کر دی جائے گی مخصور نشست ہے آپ کو ملنی نہیں ہے تو آپ اپنا سوچ لے کے اگر آپ نے ایک بھی قدم ایسا اٹھایا آہ جو کہ حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کی کفیت بنا تو پھر تو آڈی خیر نہیں تو عمران خان صاحب نے دو منٹ میں ہاتھ کڑے کر دی اور عمران خان صاحب کو لتھی چڑی کوئی نہیں ہے فگر انہیں کوئی نہیں ہے پوری پی ٹی کی قیادر ورکر سپورٹر یوٹیوبر وی لوگر پیٹ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں رو رہے ہیں کہ جلسہ کیسے کینسل ہو گیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنی تیاریہ کرنے کے باوجود اور سب کچھ تیہ تھا اور جناب کو کہتے ہیں ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا ذرا سا بھی کہ یہ جلسہ کینسل ہو جائے گا حکومت روکتی تو روک لیتی شاہدیب خان زیادہ کے پروگرام میں علی محمد خان مفتوق کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان نے ایک اور نو مئی ہونے کے ڈر سے یہ جلسہ منسوق کیا ہے اور اگر نو مئی کو عمران خان کو گرفتار نہ کیا جاتا تو اس وقت یہ نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلیم کہہ رہے ہیں کہ نو مئی جو ہے عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے ہوا یا عمران خان کی وجہ سے ہوا اور یہ عمران خان ہی ہے جو یہ کہہ چکے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اینڈ سے اینڈ پہ جا دینا تو پھر عمران خان جب بندوست کر کے گئے تھے تو پھر نو مئی ہوا اور پی ڈی اے یہ مان رہی ہے کہ نو مئی اس وقت اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے اور آج اس لیے بچ گیا کہ عمران خان نے جلسہ منصور کر دیا تو تحریکن صاحب جو ہے وہ اپنے ہی باتوں کے جال میں اُلج چکی ہے اور وجہ یہ کہ سارے کنفیوز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریاست ان سے دو قدم آگے چل رہی ہے اب آٹھ سمتمبر کو انہوں نے جلسہ کرنا ہے وہ جلسہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں باہر آ کر اب اگر عمران خان بھی کہے تو جلسہ نہیں کینسل ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی میں نہیں سکیا جنہوں نے جلسہ منصور کرنا تھا انہوں نے کروا دیا میں تو اس کو اون کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی اے کی قیادت جلسہ کینسل کرنے کے بعد عمران خان کے پاس گئی تھی اور نے بتایا تھا کہ پہلے جلسہ نہیں ہو سکتا ورنہ سب کو ساڑے کل فارغ ہو جائے گا تو اب عمران خان صاحب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو لتی چڑی کوئی نہیں انہوں نے پتا کہ میری تو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی سنے گا ان کو جو امید ہے وہ اگلے دو مہینے کے بعد ہے اور وہ امید آپ کو پتہ یہ کن دو وجوہات کی بنیاد پر ہے ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب چلے جائے گے اور میرے پی ٹی اے کی ججہ آ جائے گے اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹرمپ آئے گا تو وہ مجھے نکال لے گا امریکہ کا کوئی سفیر یا ایلچی یا نمائندہ یا چپناسی آگے کہے گا حکومت کو کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دو تو امریکہ کیا تو منشی بھی جو ہے وہ پورے ہمارے سسٹم کے اوپر بھاری ہے تو وہ چھوڑا کے لے جائے گا تو عمران خان صاحب کو یہ تو امیدیں ہیں کہ دو چار ہفتوں کی بات ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں اسی لئے عمران خان صاحب نے آج ایک نئی فرمائش کر دی انہوں نے کہا مجھے جناب ڈمبل دیے جائے تو قیدی نمبر آٹھ سو چار اب ڈمبل مانگ رہا ہے ڈمبل یہ وہ جو وردش کرنے کے لیے دو ویٹ ہوتے ہیں تو پہلے انہوں نے فریج مانگی پھر الیکٹرک ٹوٹ برش مانگا اب یہ ڈمبل مانگ رہے ہیں جیل نا وہ ان کا سسرال ہو گیا ویسے جیل تو سسرال ہی ہوتی ہے اب وہ ڈمبل کا جوڑا مانگ رہے ہیں تو جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ ڈمبل سر میں مار لیا خود کو زخمی کر لیا تو ہم تو رگڑے جائیں گے مارے جائیں گے تو انہوں نے اجازت دیرے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ڈمبل جو ہے وہ جیل مینول میں ہے ہی نہیں اور مولانا فضل الرمان کے دو بڑے کام ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد تحریکین صاحب کی لٹیائی ڈوب گئی ہے ایک تو انہوں نے کہا ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا اور ہمارا اتحادوں کا تیربہ بہت برا ہے یہ کوئی دو تین دن پہلے کی بات ہے اور کل سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی انہوں نے تعریف کر دی اور مولانا فضل الرمان قاضی صاحب کی ہو گئی گرویدہ مولانا فضل الرمان نے کہا یہ آ رہی ہے تو بڑا اچھا جاج ہے اب یہ وہی مولانا فضل الرمان سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے آپ کو یاد ہے وہاں پر خطابات بھی کیے تھے اور ان کو بقاعدہ ان کو ڈرائیت ہمکایا بھی تھا لیکن جب وہ عدالت کے اندر گئے تو ان کی وہ جو قاضی صاحب کے حوالے سے ان کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے انہوں نے قاضی صاحب کو بڑا اچھا انسان پایا اور ان کے حملنے سے متاثر ہوئے اور قاضی صاحب ہیں بھی ایسی تو اب یہ دو کام ہو گئے تو پی ٹی اے کو لگا کہ ایک گلت ہے تو نکل گئی تو آز ساری پی ٹی اے جو ہے وہ گھر پہنچ گئی مولانا فضل الرمان کے ساتھ یہ نام ملنا چاہتے ہیں بڑا شور مشاہ گا جی مذاکرات ہو رہے ہیں جا رہے ہیں پورا وفد جا رہا ہے اللہ علشکر جا رہا ہے اب اس کے درونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری وہ کیا ہے یہ گئے ہیں لوگ ملنے کے لیے ان سے ان کے گھر پہ آپ کوئی گھر پہ جائے تو کوئی نا تو نہیں کر سکتا نا تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے نے ان سے جا کے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے ساتھ انتہا تو کرنا نہیں آز تحریک تو چلانی نہیں لاغ مارچ کرنا نہیں دھنہ دینا نہیں اور فوج نے جو ہے وہ اپنی عدالت کا دروانہ کھول دیا ہے سانون پہنی یہ مار تو ہمیں بچائے تو بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم موجود ہیں تو ہم اور آپ پارلیمنٹ کے اندر مل جاتے ہیں آپ بھی اپوشن میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی اپوشن میں ہیں تو مل کر چلتے ہیں پی ٹی اے نے مولانا فضل امان کو ان ہاؤس مل کر چلنے کی آفر کیا اور کہا کہ اگر آپ مل گئے تو حکومت کو ان ہاؤس بڑا ٹاف ٹائم دے گے تو لڑائی سڑکوں سے نکل کر پارلیمنٹ کے اندر لڑنے کی تیاری کر رہی ہے تحریک انصاف کیونکہ انہیں بتایا کہ آئینی ترمیم آنے والی ہے اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دوڑا لگی ہوئی ہے تو مولانا فضل امان نے بڑا سکھا جائے جواب دیا ملے بڑا خوش ہو کے جفیاں پائیاں اور وہ بڑے خوش اخلاق انسان ہے انہوں نے کہا کہ بھی آپ کی تجاویز کا ہم سوچ کر جواب دیں گے اگر آپ مشاورت کر لیں تو انہوں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جو تحریک چلنی تھی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ بھی دبردوس اور لاغ مارچ کرنے کی خواہش بھی دبردوس دادلی کے معاملے کو لے کر سڑکوں پر نکلنے کی خواہش بھی دبردوس اب لڑائی چلے گی پارلیمنٹ کے اندر یعنی پی ٹی آئی اچھا بچہ بننے کی پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان کا معاملہ تو اب ملٹری کورٹ میں چلنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں صافی جوے چوئی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ان کا جو معاملہ ہے وہ ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے اور ان کا جو ٹرائل ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ میں کیا جائے وہ کر دیا جائے گا اور پھر سارے صافیوں کو اس میں بلا کر ثبوت بھی دکھائے جائیں گے جس سے عمران خان کا بچنا ناممکن ہوگا تو یہ جوے چوئی صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب اور پارٹی جو ہے کوئی سمجھ آگئی کہ پارٹی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میری لڑائی کسی اور جگہ لڑی جا سکتی ہے تو وہ لڑائی جو ہے وہ قوتیں لڑ سکتی ہیں یا نہیں لڑ سکتی کیونکہ ان کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ ان کا بھی معاملہ چل رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک اور ان کی بونگی بتا دوں سونی اتحاد کانسل کے حامد رضا صاحب انہوں نے مبارک ثانی کیس میں فیصلے کی بنیاد پر چیف جسٹس وید بینچ کے دیگر ججوں کے خلاف ریفرس لانے کا اعلان کیا ہے یعنی کل جو مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے جس پہ سارے علماء اکرام بڑے خوش ہیں جمعہ کوئی عمد شکر منیا گیا اس پہ سونی اتحاد کانسل کی الہیدہ لائن ہے کیونکہ وہ عمران خان لائن ہے نا ان کی سڑک جاتی ہے عمران خان کی طرف باقیوں بھی جاتی ہے پاکستان کی طرف تو ان کو کوئی یہ بتائے کہ جناب کسی فیصلے کی بنیاد پر کسی جج کے خلاف ریفرس ظاہر نہیں کیا جا سکتا نہ ہی جج کو نوکنی سے نکالا جا سکتا یہ تو ہے قانونی نقطہ تو یہ اپنی دکان چلانے کے لیے تین ججوں کے خلاف جو وہی تین جج ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان میں جسس عرفان سادت جنہوں نے مخصوص رشیستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کو ریلیف دیا ہے تو اب تحریک انصاف کی جو اتحادی رینما ہے وہ ان کے خلاف ریفرس دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اب ان کی دکان کا ہے اب یہ مذہبی شرعی معاملہ ہے تو یہ ان کا چھابہ ہے تو وہ اپنے چھابے میں کسی کو ہاتھ نہیں مارنے دیں گے فات چوئی صاحب نے بھی اس پر خاصہ اعتراض کیا اور کہا کہ عرفان سادت جیسے جج صاحبان کی ویسے نظام انصاف کا بھرم قائم ہے امید ہے تحریک انصاف کی قیادت ایسے اقدامات سے ڈسٹنس کرے گی تو وہ تو محالبت کر رہے ہیں کہ ان تین ججوں خلاف ریفرس نہ بھیجے گئے اور ویسے ٹیکنیکلی یہ ریفرس جا بھی نہیں سکتا تو یہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو لائم لیٹ میں لانے کے لئے اعلان کر دے جی ہم تینوں ججوں خلاف ریفرس لائیں گے تو جناب لا کر دیکھ لیں آپ بھی سواد چکھ لیں اس کے علاوہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے لاہور کے مشہور ٹیپو بلاج قتل کیس میں زیر حراست ملزم احسن شاہ اس کے بارے میں سی آئی اے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ہے احسن شاہ کو پولیس اسلاح و رامدگی کے لیے لے جاری تھی کہ ساتھیوں نے فائرنگ کر دی یہ جو احسن شاہ تھا یہ ٹیپو بلاج کا قریبی دوست تھا اور اس کے بارے میں پولیس سے کہتی ہے کہ اس نے ٹیپو بلاج کی مخبری کی تھی اور اس کے عوض اس نے جو ان کا مخالف گروپ پیٹ تیفی بٹ وغیرہ اس سے پانچ کروڑ پہ رقم کا مطالبہ کیا تھا پچاس لاکھ اس کو مل گئے تھے باقی اس کو بارداد مکمل ہونے کے بعد ملنے تھے یہ بڑا ہی گہرا دوست تھا ٹیپو بلاج کا اور اس کے اوپر غداری کا الزام لگا اس کو گرفتار کیا گیا پولیس کہتی ہے کہ ہم اسے برامدگی کے لیے شاد باغ لے جا رہے تھے اس کا بھائی علی رضا اور نام علوم ساتھی انہوں نے چھڑانے کے لیے اس کے اوپر اٹیک کیا اور سی آئی اے کے اوپر فائرنگ کر دی ایسا کیوں ہم ملزمان کو قانون کے کٹیری میں نہیں لا سکتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ہی انصاف دیں گے اور ہم ہی اس کا فیصلہ کریں گے تو یہ پولیس جب خود عدالت بن جاتی ہے اور خود ہی فیصلے کرنے لگتی ہے تو پھر معاشرے میں امن کی بجائے بگاڑ پیدا ہوتا ہے آپ دوسرے دور دیکھیں کچھے کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں بی ایل اے کا مقابلہ کر سکتے ہیں ٹی ایل بی کا مقابلہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے آپریشن کر سکتے ہیں فاٹا سے لوگوں کو ان کا کلہ کبہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا تو ہم کچھے کے علاقے سے ڈاکو کو نہیں نکال پاتے اب اس کی وجہ کیا ہے کچھے کے علاقے کے جو ڈاکو ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے وڈیرے ایم این اے ایم پی ایس اور بڑے باسر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے اغواہ بھی کراتے ہیں پھر وہ لوگ ان سے تاوان بھی لیتے ہیں تو بدایر یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ڈاکو ہے جو کل پیش آیا جس میں بارہ پولیس ایل کاروں کو شہید کر دیا گیا آج ان کی تدفین بھی ہوئی اور یہ کچھے کے علاقے میں ڈوٹی کر کے واپس جا رہے تھے اب یہ اطلاع ہے کہ ان کی گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کو راستے میں گھیر کر مارا گیا تو اب کچھے کے جو بے لگام ڈاکو ہیں ان کے سروں کی پنجاب حکومن نے قیمت لگا دی ہے خطرناک ترین ڈاکو کے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے اور ان کے بعد جو جنئر ڈاکو ہوتے ہیں ان کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے اور کچھ ڈاکو کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انعام مقرر کیا گیا ہے ایک اور تصویر ہمارے سامنے آئی جب کراچی کارساز واقعے میں باپ بیٹی کو کچھلے والی خاتون نتاشا عدالت میں پیش ہوئی تو وہ مسکراتی ہوئی اور وکٹری کے نشان مراتی ہوئی باہر آئی تو کچھ روز قبل انہیں جوڈیشل لیمانٹ پر جیل منتقل کیا گیا تھا تو اس خاتون کو ذہنی مریض قرار دے کر بچانے کوشش کی جاری ہے تو یہ جب مسکراتی تصویر ہے نا یہ تو ایک تو وہ نظام پہ ہس رہی ہے یا وہ پورے ہمارے معاشرے کی بیوسی پہ ہس رہی ہے یا پھر وہ ظاہر کرنے کوشش کر رہی کہ میں نے واقع پاگل ہیں تو ان کے جو تصویر ہے وہ کتر جلتی پہ تیل دالنے والا زخموں پہ نمک شکڑے نگوالی تصویر تھی ہم نے اس سے پہلے شاہر جتوئی صدیق کاریو کے بیٹے اور دیگر اس طرح کے واقعہ دیکھے ہیں جہاں پر ملزمان جو ہے وہ باسر ملزمان وہ بچ جاتے ہیں وہ پیسے دے کے بچ جاتے ہیں انفلنسے بچ جاتے ہیں فکیل اور عدالتیں یہ سب ایسے طاقتوں لوگوں کے سولدکاری پہ لگ جاتے ہیں کیونکہ سب کی جی بے جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں اب آپ کو آئینی ترمیم کے حوالے سے بتاتے ہیں ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ کنٹیو نہیں کرنا چاہتے وہ مزید چیف جسٹس نہیں رہنا چاہتے وہ مقررہ مدد پہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو جب چیف جسٹس نہیں چاہتے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے تو اس کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں ہے کہ جسٹس مسئول علی شاہ چیف جسٹس پاکستان بنے اور پھر جب ان کی مدد ملاد مدد ختم ہو تو جسٹس منیب اختر چیف جسٹس پاکستان بن جائیں اب یہ جو دونوں جج ہیں جسٹس مسئول علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ دونوں اس وقت انٹی حکومت کہہ لیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کیم میں پائے جاتے ہیں اور عمران خان کے کیم کے قریب سمجھ جاتے ہیں تو حکومت یہ تو کوشش نہیں کر رہے کہ جسٹس مسئول علی شاہ کو چھیڑا جائے مگر ذراعی کہتے ہیں حکومت کے بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ جسٹس مسئول علی شاہ کو منیج کر لیا جائے انہیں بتایا جائے کہ حکومت جو ہے وہ نیوٹرل رہے گی اور وہ بھی اگر نیوٹرل رہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو ذراعی کہتے ہیں کہ ان کے جو قریب لوگ ہیں ان سے بھی رابطے شرمتے کیا جا رہے ہیں لیکن جسٹس مسئول علی شاہ جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے سا پی لیتا ہے وہ بالکل خاموش ہیں اب آپشن یہ حکومت کے پاس کہ وہ ایک آئیسی آئینی ترمیم لے کر آئے جس کے مطابق سپریم کورڈ کی طرف سے پانچ سینئے ججلوں کے نام دیے جائے ان میں سے ایک حکومت منتخب کرے اور پھر وہ چیف جسٹس پاکستان بلکل اس طرح جس طرح آرمی رولز میں ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پانچ سینئے جنرلوں کے نام دیتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کو پائنٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم جو پیر کو پیش کی جا سکتی ہے اس میں سے کہا ہی جاتا ہے کہ جسٹس امین الدین وہ حکومت کی چوائس ہو سکتے ہیں لیکن فیلہ کوشش کی جارہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ تیہہ ہو سکے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے اس ممکرہ ترمیمی پیکج کے لیے حکومت خفیہ طور پر مطلبہ ممبران کی تعداد پوری کر چکی ہے پیر کو اس کا جلاس بلائیا گیا ہے شام پانچ برے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ آئینی ترمیم پیش کی جاتی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنو اگلوں کو بہت خیال لکھیں